یہ اتنا بڑا نکتہ ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو شاید پاکستان میں کیا کہا ہے میں نے شاید پاکستان میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سال کی عمر میں ولنٹیر کام کیا پندرہ سال کی عمر میں ایک معاہدے میں شریک ہوئے میں توڑی اس کی تفصیل بتاتا ہوں چھوٹا سا واقع ہے اچھا پندرہ سال کی عمر میں جنگ میں بھی شریک ہوئے اپنے چچاؤں کے ساتھ تو اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے تو ایک تو یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ بھئی بچپن میں بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں اور دوسرا جو کام کیا اسی سال میں زیقت کے مہینے میں یہ حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا اچھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ زبید قبیلے کا ایک شخص مکہ آیا سامان لے کے اور اس نے اپنا سامان بیچا تو آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا تو اس کا حق روک لیا اس نے حلیف قبائل عبد الدار مخزوم جمع سہم عدی ان سے اس نے مدد مانگی تو کسی نے مدد نہیں کی تو وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھا اور اس نے اشار پڑے اور اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی ان اشار میں تو زبیر بن عبد المطلب نے اس پہ کہا یار یہ کیوں بھئی یارو مددگار ہے کیوں اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کیوں اس کا حق اسے نہیں دلوایا جا رہا ہے اور پھر انہی کی کوششوں سے انہوں نے چند قبائل قریش کو کٹھا کیا بنی حاشم بنی مطلب بنی عصد بن عبدالعزہ بنی زہرہ بن قلاب اور بنی تیم بن مرہ یہ سارے اکٹھے ہوئے اور عبداللہ بن جدان تیمی کے گھر کیونکہ وہ سن و شرف میں بڑا ممتاز تھا اس کے گھر کٹھے ہوئے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ میں آئندہ کسی کے اوپر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے اور جاہے وہ شخص مظلوم جو ہے وہ مکہ کا ہو یا مکہ سے باہر کا ہو ہم اس کی مدد کریں گے اور اگر کسی کا حق مارا گیا تو ہم اس کا حق دلائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شرف رسالت سے مشرف ہوئے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور سرخ اونٹ اس وقت بڑے قیمت ہی ہوا کرتے تھے اور پھر یہ کہا کہ اگر مجھے کوئی اسلام میں بھی ایسے معاہدے کے لیے بلاتا تو میں لبیک کہتا آپ اب ذرا گوھر کریں کہ اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سنت ہے اس کا ایک نکتہ میں سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ ہمارے نا تھنڈی تھنڈی تبلیغ ہیں تو بہت لوگ کرتے ہیں مٹھی مٹھی تبلیغ تو بہت کی جاتی ہے موٹیویشنل سپیکرز بھی مٹھی مٹھی باتیں کریں گے کوئی ایسی کڑوی بات وہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس سے کسی ظالم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہو یا کسی ظالم کو جو رشانی لاحق ہوتی ہو نہیں بھئی وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے بات کرنی ہے شوگر کوٹڈ کرنی ہے پھر آپ کو دھڑکا ہوتا ہے کہ بھئی فریشانی بھی آ سکتی ہے اب میں یہ بھی گوھر کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موہدے جو ہوا حلف الفضول اس میں بیٹھے تو کیا یہ خطرہ نہیں ہوگا بڑے بڑے جو سردار ہیں بڑے بڑے جو قبیلوں کے جو ہیں وہ جگیردار ہیں کہیں ان سے بھی کانفلیکٹ میں آئیں گے تو مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن کیا کیا کہ نہ صرف اس میں شریک ہوئے بلکہ اس کو بعد میں اس طرح سے یاد کیا کرتے تھے